موسیقی 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 پیارے وچوں السلام علیکم آج کے اس ویڈیو میں ہم اے جمابی جماسی کاؤس قوت دو کی توسی ایکسپانشن کیسے کرتے ہیں یہ سیکھیں گے ہم جانتے ہیں کہ اے جمابی جماسی یہ تین ارکان ہے اور اس کی جو توسی ہے اس کا جو پھیلاو ہے وہ اے قوت دو جمابی قوت دو جماسی قوت دو جما دو اے بی جما دو بی سی جما دو اے سی ہوتا ہے یعنی اسے ذہن میں رکھنے کے لئے پہلے رکن کا مربع جما دوسرے رکن کا مربع جما تیسرے رکن کا مربع پہلے دو ارکان کو دو سے ضرب بعد کے دو ارکان کو دو سے ضرب اور پھر پہلے اور تیسرے رکن کو دو سے ضرب کرنا پڑتا ہے یہاں پر ہم اے جما بی جما سی کاؤس قوت دو کی توسی کیسے کرتے ہیں یہ سیکھیں گے یعنی اے جما بی جما سی کاؤس قوت دو برابر ایک کاؤس میں اے جما بی جما سی دوسرے کاؤس میں اے جما بی جما سی یعنی اے جما بی جما سی کا آپس میں دو مرتبہ ضرب ہوتا ہے پہلے ہم اے سے پورے بریکٹ کو ضرب کریں گے پھر بی سے پورے بریکٹ کو ضرب کریں گے پھر سی سے پورے بریکٹ کو ضرب کریں گے تو پہلے اے کوس میں اے جما بی جما سی کاؤس پورا یہاں پر اے سے اے کو ضرب کرنے پر ایک ودو حاصل ہوتا ہے اے سے بی کو ضرب کریں گے اے بھی حاصل ہوگا اے سے سی کو ضرب کریں گے اے سی حاصل ہوگا اسی طرح بی سے اے کو ضرب کرنے پر اے بھی حاصل ہوگا بی سے بی کو ضرب کرنے پر بی قوت دو حاصل ہوگا بی سے سی کو ضرب کرنے پر بی سی حاصل ہوگا اسی طرح سی سے اے کو ضرب کرنے پر اے سی حاصل ہوگا پھر سی سے بی کو ضرب کرنے پر بی سی حاصل ہوگا اور پھر سی سے سی کو ضرب کرنے پر سی قوت دو حاصل ہوتا ہے برابر اس لئے اے قوت دو جما بی قوت دو جما سی قوت دو ہم تینوں کو ایک ساتھ لکھیں گے اور A B A C اور B C یہ تینوں کا آپس میں جمع ہو گیا A B کو A B میں A B جمع کرنے پر دو A B حاصل ہوگا B C میں B C جمع کرنے پر دو B C حاصل ہوگا اور A C میں A C جمع کرنے پر دو A C حاصل ہوگا اس طرح یہاں پر ہم A جمع B جمع C قوس قوت دو برابر A قوت دو جمع B قوت دو جمع C قوت دو جمع دو A B جمع دو B C جمع دو A C حاصل ہوتا ہے اس ذابطے کو ہم ذہن نشین کر لیں آئیے اس ذابطے پر کچھ مثالیں حل کرتے ہیں جیسے مثال نمبر ایک دو پی جمع کیو جمع پانچ قوس قوت دو برابر پہلے رکن کا ہم مربع لیں گے دو پی قوت دو جمع دوسرے رکن کا مربع کیو قوت دو جمع تیسرے رکن کا مربع یعنی پانچ قوت دو جمع دو سے پہلے دونوں ارکان کو ضرب کریں گے یعنی دو سے دو پی اور کیو کو ضرب ہوگا اسی طرح دو سے بعد کے دو ارکان کو کیو اور پانچ کا حاصل ضرب ہوگا جمع دو سے دو پی اور پانچ کو ضرب کریں گے برابر دو پی کا مربع نکالیں گے دو کا مربع چار اور پی کا مربع پی قوت دو جمع کیو کا مربع کیو قوت دو ہوگا پاچ کا مربع پچیس ہوگا اسی طرح دو دو پی اور کیو کا حاصل زرب چار پی کیو حاصل ہوگا دو زرب کیو زرب پاچ کا حاصل زرب جو ہے وہ دس کیو حاصل ہوگا اسی طرح دو اور دو پی اور پاچ کا حاصل ضرب بیس پی حاصل ہوگا مثال نمبر دو ایم جمع دو ان جمع تین آر قوس قوت دو تو یہاں پر ہم پہلے رکن کا مربع یعنی ایم قوت دو جمع دوسرے رکن کا مربع یعنی دو ان قوت دو جمع تیسرے رکن کا مربع یعنی تین آر قوت دو جمع دو سے پہلے دو ارکان یعنی ایم اور دو ان کا آپس میں حاصل ضرب جمع دو سے بعد کے دو ارکان یعنی دو ان اور تین آر کا حاصل ضرب رہے گا جمع پھر دو سے پہلے اور تیسرے رکن کا حاصل ضرب یعنی ایم اور تین آر کا حاصل ضرب ہوگا ایم کا مربع ہم لیں گے ایم قوت دو جمع دو ان کا مربع چار ان قوت دو حاصل ہوگا اسی طرح تین آر کا مربع نو آر قوت دو حاصل ہوگا دو کا ایم کا اور دو ان کا حاصل ضرب چار ایم ان ہوگا دو کا دو ان کا اور تین آر کا حاصل ضرب بارہ ان آر ہوگا اسی طرح دو کا ایم کا اور تین آر کا حاصل ضرب چھے ایم آر حاصل ہوگا اس طریقے سے ہم اس ضابطے پر مثالیں حل کر سکتے ہیں موسیقی